میں کارمن نہیں ہوں گے لے گئی بھائی بہت پترناک بچی آئی ہے یہ ایک اور جانور اترہ یہ بھی بھتکاو ہے سارا جانور ہی بھتکاو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت میں سپر ہائیوے سے متصل مویشی منڈی ایشیا کی سب سے بڑی سراب گوڑ مویشی منڈی لگا کرتی ہے وہاں پہ جا رہا ہوں اور آپ کو انشاءاللہ وہاں پہ جتنا مال آیا ہے ابھی مویشی جتنے آئے ہوئے ہیں خربانی کے لیے تو وہ آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ اور یہ آپ راستہ دیکھ سکتے ہیں کافی صاف سترہ راستہ ہے یہ اندر جانے کے لیے روڈ ہے اور اس کے اوپر سے میں جا رہا ہوں اس روڈ کے اوپر سے اور خاصی بڑی جگہ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ بڑی جگہ ہے اور اس کو کہا جاتا ہے ایشیا کی سب سے بڑی منڈی ایشیا کی سب سے بڑی منڈی جانوروں کی منڈی کہلائی جاتی ہے اور اس کے اندر بلوک کٹنگ بھی ہو رہی ہے جہاں جہاں ٹینٹ لگیں گے بڑے بڑے دیکھیں یہ راستہ اندر جانے کے لیے یہ بالکل آخر میں یہ راستہ ہے اور انشاءاللہ سب سے پہلے یہاں پہ جو جانور اترے ہیں وہ دکھائیں گے اور ٹرک میں انلوڈنگ دکھائیں گے انشاءاللہ یہاں پہ آپ کو مزہ آنے والا ہے ویڈیو آگے ضرور دکھئے گا اور اگر میرے چینل پہ ابھی تک آپ نئے ہیں تو بٹسکلیشن کراچی وڈیو چینل سبسکرائب کریں نوڈیو پیشن بیل کو ضرور پیس کریں چلی آئیے ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیورز آپ دیکھ رہے ہیں بٹسکلیشن کراچی وڈیو چینل کو بھائی سراب گوڑ منڈی میں موجود ہیں اور آج نو تاریخ ہے اور ساڑھے چھے تقریباً ہو رہے ہیں اس وقت تو انشاءاللہ آپ کو انلوڈنگ ٹرک بھی دکھائیں گے کچھ بچیاز اس میں آئی بھی ہیں کافی خوبصورت کاؤز ہیں اس میں آپ کو دکھائیں گے اور ایک ایک کاؤز اترتے ہوئے دکھائیں گے کیونکہ پرائزز کے بارے معلوم کیا تو یہ پرائزز بتانے کے ابھی حق میں نہیں ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ جانور رات میں اتر ہے اور ابھی ہم پرائزز نہیں کھول رہے کیونکہ منڈی ابھی لگنا شروع ہوئے تو ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں گا ویڈیو اگر اچھی لے گے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور میرے چینل بٹسکلیشن کراچی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں نوٹیفیشن بیل کو ضرور پیس کریں تاکہ ایسی معلوماتی ویڈیو آپ کو اس چینل پر ملتی رہے چلیے ویڈیو شروع کر لیتا ہے دیکھ سکتے ہیں کہ سراب گوڑ منڈی جو ایشیا کی سب سے بڑی منڈی کہلاتی ہے سراب گوڑ منڈی ہے یہ اور کراچی سپر ہائیوے سے متصل یہ جگہ ہے اور یہ کافی بڑی جگہ ہے کئی اکڑ پر مشتمل ہے اور ابھی تو شروعات ہے اس کی اور ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں ٹرک آ چکا ہے اور اس کو اچائی پر یہ گارڈز کھڑے ہیں کیونکہ سیکیورٹی کا بھی مسئلہ ہوتا ہے اس وقت سے یہاں پہ گارڈز بھی ہیں ان کے اور انشاءاللہ بھی یہ سامان وغیرہ اتار لیں اور اس سے آپ کو اترتے ہوئے جانور دکھائیں گے انشاءاللہ سٹے ٹیون ہمارے ساتھ بنے رہیے گا آخرتہ توویر دیکھ سکتے ہیں اب یہ لوگ تیاری کر رہے ہیں بورے نیچے گرا رہے ہیں اور اس وقت ٹرک آ چکا ہے کافی زیادہ بڑا ٹرک نہیں ہو سکتا ہے اس کے اندر دس پندرہ جانوروں لیکن یہ ہے کہ شروع میں ٹرک کے آپ کو میں نے جانور بھی دکھائے کافی خوبصورت لگ رہے ہیں آپ دیکھتے ہیں وزن میں کتنے کیا ہیں تو ہمارے ساتھ بنے رہیے گا ہوئیورٹ دیکھتے ہیں بلکل تیاری پہ ہیں یہ انہوں نے سامان اتار دیا ہے یہ چارے کی بوریاں ہیں اور یہ سارے لوگ اپنی پوزیشن لے رہے ہیں اور اس میں جانور تقریباً دس کے خریب مجھے نظر آرہا ہے جانور اچھ کے اندر دیکھتے ہیں کتنا وزن میں کیا ہے آپ کو دکھاتے ہیں اس وقت پی ایسل کا میچ دوبائی میں شروع ہونے والے اور لوگ یہاں پہ بھی بچیاں کا میچ دیکھنے کے لیے آرہے ہیں کافی زیادہ لوگ یہاں موجود ہیں اور تمام نوجوان نسل ہے ینگ سٹر کھڑے میں اور آپ کو پتائیے کہ بچپن سے اگر گائے کسی ٹرک سے اترے یا بھاگے ان لوگ کو یعنی تمام عوام کو یہ اچھا لگتا ہے کہ گائے جو ہے اترتے ہوئے دیکھنا ایک تھریل سا ہوتا ہے اور یہ جو ہے اب رسہ بان رہے ہیں اس کے پیر پر یہ دیکھ سکتے ہیں ایک بندہ اندر اس کے رسہ بان رہے ہیں شاید یہ بھتکاوہ جانور ہے یہ ہو سکتا ہے لاتے ہوئے یہ رسہ بان کے لے کر آئے ہیں یہ پہلا جانور بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ پہلے ہی بھدگیا ہے بھدگی بھی بچیا ہے بھدگی بھی بچیا ہے وزن میں تقریبا یہ چار من ہوگی زیادہ سادہ یہ وزن میں چار من نہیں ہوگی وہ لے گئی بھائی بہت خطرناک بچیا ہے بچنا پڑے گا خود کو بھی بچانا پڑے گا بہت خطرناک بچیا ہے بہت زیادہ بھدگی بھی ہے اور ایک زبردست جو ہے اس کے اندر نظارہ دیکھنے کو لوگ یہاں کھڑے ہیں یہ سارے لوگ کھڑے ہیں کچھ لوگ اس میں یوٹیوبرز بھی ہیں اور کافی بھتکاوہ جانور ہیں تقریباً اس کے اندر چھ سات بچیاں موجود ہیں اور ایک بھائی ہے کھولنے کے چکر میں ہے اس کو اس کو بھی بھائی لے کر آئیے بھاگ رہی ہے اور یہ لے گئی بھائی ہے بہت زیادہ یہ بھائی کسی طور سے سملنے کو تیار نہیں ہے یہ پہلا جانور اترا ہے مارکیٹ میں بندی میں پہلا مال اترا ہے یہ پہلا جانور اترا ہے اور یہ ایک اور جانور اترا ہے یہ بھی بھتکاوہ ہے سارا جانور ہی بھتکاوہ ہے یہ بھی تقریباً ڈھائی من کی ہوگی یہ نچاہ رہی ہے ایک ہی بندے نے اس کو پکڑاو ہے تویورز یہ سندھ کا جانور ہے غالباً یہ سندھ سے لے کر آئے ہیں پوچھ لیں گے ان سے اگر یہ بتا سکیں گے تو وہ کافی زیادہ بھتکاوہ جانور ہے دو جانور تو بھتکے ہوئے تھے ابھی یہ تیسرے کا دیکھتے ہیں کیا ہے یہ بھی جانور ہے یہ شریف ہے یہ تھوڑا بڑا آرام سے اتر گئی ہے بچیاں یہ شریف تھی بہت آسانی سے اتر گیا بھائی برٹس کلیشن کراچیو ٹیوب چینل پر آپ دیکھ رہے ہیں چھوٹے ٹرک کی ان لوڈنگ جس میں سے بچیاں اتر رہی ہیں یہ بھی بچیاں اترنے والی ہے اور یہ دیکھتے ہیں یہ شریف لگ رہی ہے اور کافی خوبصورت جانور ہے اور یہ آنے کو تیار نہیں ہے سوچ رہی ہے کہ ہمیں کہاں لے جائے جا رہا ہے تو بھائی آپ کو لے جائے جا رہا ہے کراچی مویشی منڈی میں آپ کا اماجگاہ بنائی جائے گی یہ بھی شریف ہے تقریبا یہ آٹھ سے چھوٹے اوہو یہ بھی بڑا خطرناک یہ بھی جانور اچھا ہے اوہو یہ بھی بھتکا رہا بھائی سارے جانور د Rogan چاہتے ہیں اس وقت سارے جانور دrun بنڈی میں اور یہ وائٹ والا جانور یہ اترنے کو تیار ہے یہ بھائی کے اللہ عزتے ہیں اس کو خوبصورت جانور ہے بہت زیادہ خوبصورت پیچز اچھے ہیں بلیک اور وائٹ خوبصورت اور یہ بھی جانور کافی خوبصورت اور شریف یہ جانور ہی بہت شریف ہے لیکن اب تک تین جانور جو بھتکار ہیں بہت زیادہ بدکنے والے جانور ہیں لوگ لے جا کے ان کی جگہوں پر باندھ رہے ہیں کہ وہاں پر یہ چارہ وغیرہ کھائیں ابھی اس وقت سفر کر کے آئیں اور ابھی اس وقت طالبان ایک ہی جانور رہ گیا اور یہ کھول دیا گیا ہے اور یہ بھائی اتار رہے ہیں بھائی یہ آخری جانور ہے اور لوگ بڑے ایکسائٹڈ ہیں دیکھنے کے لیے کہ یہ بھی بھاگے اس کو بھی دیکھنے کے لیے پوری پبلک جمع ہے کافی زیادہ لوگ یہاں پر جمع ہے ایک پورا آپ دیکھ سکتے ہیں ساری نوجوان نسل یہاں پہ جمع ہے کراچی کی ینگ سٹر یہاں پہ جمع ہے کراچی کی دیکھنے کے لیے جانور کیا گل کھلائے گا اور جانور کو اتارنے کے لیے سب سے اچھی جگہ انہوں نے بنای ہوئی ہے یہ چھوٹا سا ٹیلا ہے مٹی کا اور ٹرک آتا ہے اور اس کے پر یہ جانور پہلائے بہت زیادہ جو ہے یہ جانور کھاوہ ہے یہ آخری جانور ہے ہی لوگ شور مچا رہے ہیں بھاگ رہے ہیں اور جو جانور اتار رہے ہیں وہ بہت زیادہ غصہ کر رہے ہیں کہ لوگ اتنا کیوں شور مچا رہے ہیں وہ لے کے جا رہا ہے بھائی وہ چارے کے پاس پہنچ چکا ہے جہاں پہ انہوں نے باندھا ہوا ہے تمام جانور جو وہاں پہ لے گا اس کو اور اب جلدی سے اس کو ماننے کے چھکر میں ہے کیونکہ یہ جانور بہت زیادہ بھکاو ہے تو ویورز یہ تھا ان لوڈنگ ٹرک اس میں سے تقریباً کاؤنٹ کریں تو شاید موسیقی 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 موسیقی